بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج ہم بنائیں گے چکن ویڈ سینڈوچ اور یہ اومن میں بھی نہیں بنائیں گے اور بریڈ کے ساتھ بھی نہیں بنائیں گے یہ سینڈوچ میں بنائیں گے اور اس کے لئے ہمیں جین چیزوں کی ضرورت ہے ہم نے لیا ہے تین انڈے ایک کپ میدہ یعنی کہ یہ سو گرام ہے ایک میڈیم سائز کی گاجٹ لی تھی اس کو ایسے فائنلی باریک چوب کٹ لیا ہے یہ ہاف کپ شملہ میرچ ہے یہ بھی باریک چوب کی ہوئی ہے یہ ٹو ٹیبل سپون اس میں ون ٹیبل سپون دھنیا ہے اور ون ٹیبل سپون پرینہ ہے یہ بھی باریک کٹ لیا ہے یہ ہاف کپ اولیو ایل ہے آپ چونسا مرضی ایل استعمال کر سکتے ہیں جو بھی ریگولر ایل آپ کے پاس ہے آپ وہ استعمال کر سکتی ہیں اور یہ ہے ون کپ ہم نے شرٹ کی ہوئیو گلی ہوئی چکن ہے اس کو ہم نے شرٹ کر لیا ہے اور اس میں صرف سالٹ ہاف ٹیسپون ایڈ کیا تھا اور کچھ بھی ایڈ نہیں کیا اس میں یہ دو سبس مرچیں لیے ہیں ان کو ہم نے باریک چوب کیا ہے یہ اپشنل ہے اگر بچوں کے لئے بنا رہے ہیں تو بے شک تنڈا لیں اس کو یہ لیا ہے ہم نے ون ٹیسپون بیکنگ پورڈر ہے ون ٹیسپون سالٹ ہے ون ٹیسپون ریڈ ٹراش چیلی ہے ون ٹیسپون زیرا ہے اور ہاف ٹیسپون بلیک پیپر ہے یہ چاہے آپ بچوں کے لانچ بوکس کے لئے بنائیں چاہے ٹی ٹائم کے لئے بنائیں یہ بہت ہی زبردست ریسپی ہے تو آئے اب ہم بنانا سٹارٹ کرتے ہیں دیکھیں ہم نے بول میں تین انڈے توڑ لیے ہیں اب ان کو اچھے سے ایک بھیان ایسے کو پھینڈنا ہے آپ اگر بیٹر سے بیٹ کرنا چاہیں تو اسے بھی کار سکتے ہیں اگر ہینڈ سے کرنا چاہیں تو ہینڈ سے بھی کار سکتے ہیں مگر میں ہینڈ سے ہی اس کو بیٹ کروں گی اچھے سے بیٹ کرنے کے پالے یہ دیکھیں ہم نے پانچ منٹ تقریباً اس کو اچھے سے بیٹ کر لیا ہے اب اس میں یہ اچھی طرح یہ ایک جان بیٹ جتنا اچھا بیٹ ہوگا اتنے آپ کے سینڈویچ زبردست بنیں گے اسی طرح ہم آئل ڈال کر بھی اس کو مزید پانچ منٹ بیٹ کریں گے اب آئل ڈال کر بھی ہم اسی طرح اچھی طرح پانچ منٹ اس کو مزید بیٹ کریں گے تیل ڈالنے کے بعد بھی ہم نے اسے اچھے سے مکس کر لیا ہے اب یہ تمام سپائس اس میں جائیں گے یہ بیکنگ سوڈا یہ جو ہے بیکنگ پورڈر اور یہ سالٹ اور یہ سارے سپائس اس میں جائیں گے اب مزید دو سے تین منٹ اچھے سے مکس کریں گے اسے یہ سب کچھ ہم نے اس میں ایڈ کر دیا ہے اب ہم اسے اچھے سے مکس کریں گے سپائس مکس کرنے کے بعد تقریباً ہم نے دو سے تین منٹ اچھے سے سپائس سارے مکس کیے ہیں اس میں پھر ایک کپ میدہ جو تھا وہ بھی ایڈ کر دیا شیملہ میرچ اور گاجر دھنیا پدینہ اور وہ جو چوب کی ہوئی دو سبس میرچیں تھیں وہ سب کچھ ہم نے ایڈ کر دیا ہے اب ہم اسے اچھے سے مکس کریں گے یہ دیکھیں ہم نے سارے مکسچر کو اچھے سے مکس کر لیا ہے اب ہم سینڈوچ بنائیں گے یہ دیکھیں ہم نے سینڈوچ میکر کو چاروں طرف سے گریس کر لیا ہے ادھر بھی گریس کر لیا ہے یہ دیکھیں اوپر سے بھی ایسے گریس کر لیا ہے اب اس کو ہم تقریباً دو منٹ کے لیے بند کریں گے یہاں کے یہ تھوڑا سا اس میں ہیٹ پیدا ہو جائے یہ دیکھیں ہمارا سینڈوچ مکسچر گرم ہو گیا ہے اب ہم اس میں یہ ون ٹیبل سپون یہ جو ہم نے مکسچر تیار کیا ہے اس کی ایڈ کریں گے اس کو ایسے اچھے سے پھلا لیں گے یہ دیکھیں ہم نے چاروں سائڈوں پر ون ون ٹیبل سپون بھر بھر کے اس میں ایڈ کی ہے یہ مکسچر جو ہم نے تیار کیا ہے اب اس کو ہم سات منٹ کے لیے بند کر دیں گے پھر سات منٹ کے بعد ہم اسے کھولیں گے یہ دیکھیں یہ دیکھیں سات منٹ ہو چکے ہیں اب ہم سینڈوچ میکر کو کھول لیں گے کتنی یمی سی خوشبو آ رہی ہے اور یہ دیکھیں کتنی اچھے بنے ہیں ان کی لکھ کتنی پیاری آئی ہے اب انہیں ہم نکال لیں گے یہ دیکھیں آپ انہیں چیک کر سکتے ہیں یہ بلکل اندر سے اچھے سے پک گئے ہیں یہ دیکھیں یہ بلکل اندر سے پک گئے ہیں اگر کچھے ہوتے تو یہ مٹیریل اس کے ساتھ لگنا تھا اگر مزید آپ نے گولڈن کرنے ہیں تو ایک سے دو منٹ کے لیے بند کر دیں تو میرے حساب سے یہ ٹھیک ہے اب ہم انہیں نکال لیتے ہیں یہ دیکھیں اس میں بلکل بھی کچھاپن نہیں ہے یہ بہت ہی سوفٹ سے اور بہت ہی مزے کے بنے ہیں آپ انہیں ضرور ٹرائی کرنا اگر آپ کو یہ میری ریسیپی پسند آئے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹس میں مجھے ضرور بتائیں کہ یہ ریسیپی آپ کو کیسی لگی اور اپنا بہت سا حیال رکھئے گا اور ہمیں بھی دعا میں حیال رکھئے گیا تو کل ملیں گے ایک نئی ریسیپی کے ساتھ اللہ حافظ یہ دیکھیں ہمارے سینڈوچ کتنے اچھے بنے ہیں ان کی ہشپی بھی بہت اچھی آ رہی ہے یہ ہم نے فور ٹیبل سپون چلی گوڑلک سوس کا لیا تھا اور فور ٹیبل سپون ہی مایونیز کا لیا تھا ان دونوں کو مکس کر کے اس کا سوس بنا لیا ہے ساتھ اور یہ دیکھیں یہ ان کی دونوں سائڈوں سے یہ کتنی اچھی لوک آئی ہے گولڈن گولڈن سے یہ بہت پیارے سے یمی سے بنے ہیں یہ بچوں کو ضرور بنا کے دیجئے گا اگر آپ یہ گھر میں بنائیں گے تو بچے بیکری کا بالکل بھی نہیں کھانا پساند کریں گے یہ ایسی ریسیپی ابھی کا کسی نے بنائی نہیں یہ بہت ہی ٹیسٹ پھول بنتے ہیں